اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شایان سلیم اور ہم آپ کو مسلسل طوفان کے بارے میں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سمندری طوفان یہ کیٹی بندر کے اب کچھ زیادہ دور نہیں رہا وہاں سے کچھ سو کلومیٹر بلکہ یہ کہیں کہ رات تک یہ سو سے بھی کم کلومیٹر دور ہوگا تو جس طرح اس کا مقام بن چکا ہے ٹکرانے کا لینڈ فال یہ کہاں کرے گا کہاں اس کا لینڈ فال بنتا ہے یہ تو ابھی تک نہیں ٹریک کیا جا رہا کیونکہ وہ تو اینڈ موقع پر ہی معلوم چلے گا کہ کس طرف جا کے طوفان لگے گا لیکن بھارتی ریاست گجراج جو رن آف کچھ کا علاقہ ہے بھارت کا بورڈر کا اور سن کا تو اس کے درمیان میں اس نے ٹکرانا ہے یہ تو دو دن سے ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں اس کی ڈائریکشن اب تک تو تقریباً وہی ہے جو اس کا امپیکٹ آئے گا وہ سن کی سہائلی پٹی پر آئے گا کیٹی بندر پر آئے گا بطین سجاول ان علاقوں پر آئے گا اس کا رخ کراچی نہیں ہے مسلسلم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کراچی سے نہیں اس نے ٹکرانا بڑھائے راست یہ کراچی میں نہیں آئے گا تو یہ ہاکس بے کا نظارہ ہے ہاکس بے پر اس وقت جو لہرے ہیں وہ چھے سے ساتھ فٹ تک بلند ہو رہی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دور دور تک یہ لہرے ہمیں یہاں سے نظر آ رہی ہیں ہمیں ایک ایسے مقام پر ہیں ایک ایسی پہاڑی پر موجود ہیں چھوٹی پہاڑی ہے یہ مگر یہاں سے جو ایک نظارہ مل رہا ہے یہ لہرے دیکھیں کتنا ان میں جوش ہے کتنی ان میں شدت ہے ہواوں کی رفتار سے یہ جس طرح پانی آ کے دیوار پر لگ رہا ہے اس میں تغیانی آئی ویس نے متاثر بھی کیا ہے ہٹس کو کچھ ہٹس کی دیواریں ٹوڑ گئی ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے یہ لہریں کس طرح بلند ہو رہی ہیں جیسے ایک لہر لگتی ہے دیوار پر اس کے ساتھ ہی پیچھے کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا دوسری لہر آ جاتی ہے تو پھر وہ جو پانی اتر رہا ہوتا ہے لہر کا وہ پیچھے والی لہر سے ٹکراتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دو لہریں آپس میں لڑ رہی ہوں تو اس وقت بھی یہ ایک آپ نظارہ دیکھیں کہ کتنا خوفناک ہے یہ کتنا سمندر میں اس وقت آج بھی تغیانی ہے اور یہ دو دن مزید اس طرح کی تغیانی سمندر میں رہے گی یہ جون جولائی کا مہینہ ہے اس میں پانی میں تغیانی ہوتی ہے ٹھیک بات ہے اور چھٹیاں ہیں بچوں کی اسکول بند ہیں تاتلات ہیں موسمِ گرما کی یہ سارے ہٹس بک ہوتے تھے عام دنوں میں بھی ویکنڈ میں نہیں تو آج عالم دیکھیں ہیں سنسان پڑے میں ویران ہے اس کا مطلب کہ سمندر میں کچھ ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے بلند ہوتی لہریں یہ ہٹس کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور یہ پکے ہٹس بنے ہوئے ورنہ تو ہلاو نہیں ہے ساحل کے پاس آر سی سی ہٹس بنانے کی یہاں تو خیر چل جاتا ہے وہ دیوارے بھی ٹوٹی بھی ہم نے دیکھی ہیں اور یہ ہٹس ان کے جو لہریں ہیں نا یہ اس کے سامنے بھی یہ دیوارے نہیں ٹک پا رہی ہیں کتنا شدت ہے کتنی طاقت ہے پانی میں اور یہ لہریں سل سل بلند ہوتی ہیں اور جب طوفان ٹکرائے گا تو اس وقت یہ لہریں اور بلند ہوں گی تو ظاہریں اثرات تو نظر آ رہے ہیں اور اس صورت میں یہ اثرات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو جب سمندر سے ٹکرائے گا طوفان جہاں بھی ہے وہ لینڈ فال کرتا ہے جس وقت بھی کرتا ہے کل سے پہلے شاید ہو جائے وہ کہیں سے ٹکرائے جائے سائلی پٹی سے تو لہریں ہیں وہ بارہ سے پندرہ فٹ تک بلند ہو سکتی ہیں گو کے طوفان کی شدت میں کمی آئی ہے طاقت میں کچھ کمی آئی ہے جو ہواوں کی رفتار تھی وہ اب کچھ کم ہوئی ہے ایک سو بیس ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار اس وقت ہے اس کے اطراف میں چل رہی ہیں تو کیٹیگری ٹو میں پہلے تھری میٹا پہ ٹو میں آیا اور ابھی ممکن ہے وہ کیٹیگری ون میں آ چکا ہے کیونکہ یہ کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں پیرامیٹر آپ دیکھ کے ہی بتا سکتے ہو کچھ ایک کنفرم آپ نہیں کہہ سکتے حتمی نہیں کہہ سکتے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں توفان جہاں بھی جا رہا ہوتا ہے کبھی روخ کبھی اس کی طاقت میں تو اس وقت اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ہاکس پہ پر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ لہروں نے ان بے رہم لہروں نے کچھ بھی نہیں بخشنا پیرامین سناؤلہ ہے ہمارے ساتھ وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں ہماری تو جب میں ان کو کہتا ہوں کہ لہریں دکھائیں تو وہ خوف میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ لہریں ایسی میں نے بھی نہیں دیکھیں کبھی تو وہ دیکھیں ابھی پھر آپ کو میں قریب سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ان کے پاس جانا تو مناسب نہیں ہوگا جان خطرے میں ڈالنے والی بات ہے دور رہ کے ہی اپ ڈیٹ کر لیا جائے کچھ ہوگا نہیں کچھ ہمیں ایڈونچر کرنے کا شوق نہیں ہے ہمارا ورنہ ہم چاہتے کہ بہت قریب جاگے بھی آپ کو بتا سکتے ہیں بھائی اپنی حفاظت پہلے سوشل میڈیا میں میں دیکھ رہا ہوں وہ مذاق بنا رہے ہیں دوفان کا تو بھائی مذاق نہیں بنانا چاہیے نہیں آرہا دوفان کوئی وجہ ہوگی بھائی بہت اچھی بات ہے کراچی میں نہیں آرہا ہر بار ہم یہ سن جا رہے ہیں کہ دوفان آتے آتے اپنا رخ موڑ لیتا ہے کوئی وجہ ہوگی اس میں اللہ تعالی کی مسئلیت ہوگی ہم اس میں مذاق بنا لیتے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سوشنے بس کہ اگر توفان کبھی آ جاتا ہے وہ کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ موبائل پہ بیٹھ گئر ان کو موقع ملے گا میمز بنانے کا تو بھائی سوشنے کی ضرورت ہے مذاق نہ لو اللہ تعالی کی طاقت کو کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی نہیں آیا توفان تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی ایسا موقع بند ہی نہیں سکتا ہر بار توفان پیچھے آڑ جاتا ہے کوئی اس میں اللہ تعالی کی مسئلیت ہوگی ورنہ یہ دیکھ لو ہے کہ ان میں ابھی تکرا نہیں رہا اتنا ان میں جوش ہے اتنی یہ طاقت کے ساتھ لہریں آگے بڑھ رہی ہیں اور بلند ہو رہی ہیں مذاق بنا رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے انہیں دیکھنا چاہیے کہ ہر چیز مذاق نہیں ہوتی جہاں سے تکراتے ہیں نا توفان ان سائلی علاقوں کا حال دیکھ لیں ذرا کہ اس کے بعد وہاں کا انفرائیسٹریکچر ان کو ریہیب انہیں میں کتنا وقت لگتا ہے وہاں جانی نقصان ہوتا ہے وہاں گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں جو ساحل کے پاس ہوتے ہیں تو بھائی نہ لیں ان چیزوں کو ہلکا نہیں آرہا بہت اچھی بات ہے توفان کلاجی سے نہیں بڑھا ہے راز تکرا رہا ورنہ ہمارا جو شہر ہے نا وہ جیسا سب کو پتا ہے انفرائیسٹریکچر کیا ہے یہاں کی تعمیرات یہاں کی سڑکیں یہاں کی لائن ہیں یہاں کا بجلی کا نظام تو پھر اگر تکرا گیا خدا نہ خاصتہ کسی بھی کبھی بھی آنے والے وقتوں میں تو پھر کیا کرو گے ہے اتنی طاقت ہے اٹھنے کی ہمارے اندر ہمارے شہر ہم دوبارہ اس کو بنا لیں گے بہت جل تو نہ لو بھائی ان چیزوں کو اتنا ہلکا نہ لو شکر ادا کرو توفان نہیں آرہا جب توفان ٹکرا جائے گا اس وقت یہ گمان کیا جا رہا ہے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو سمندری لہرے ہیں وہ پندرہ سے بیس فٹ تک بلند ہو سکتی ہیں اس مقام کی سن کی ساحلی پٹی کیٹی بندر کی بدین کی سجاول کی بتا دوں کہ اتنا طویل توفان آج سے پہلے بہرہ عرب میں نہیں دیکھا گیا جو جس کو دو سو گھنٹے سے بھی زیادہ وقت گزر گئے ہو اور وہ اب سمندر میں موجود ہو کیونکہ بہرہ عرب میں ہم نے دیکھا ہے کہ توفان بنتے ہیں تین چار پانچ دن بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کو ہفتے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اس توفان کو اور یہ اب بھی سمندر میں موجود ہے اب بھی اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے کمی آ رہی ہے تو کئی دن ہو گئے اس توفان کو یہ سمندر میں موجود ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ بہرہ عرب کا جو تیمپریشر ہے پانی کے اندر کا وہ بڑھتا جا رہا ہے توفان اب تک موجود ہے اب تک ایکٹیو ہے کچھ ریسکیو اہلکار موجود ہیں جو یہاں لوگوں کو آنے سے بھی روک رہے ہیں آپ تاب یہ مجھے بتاؤ یہ تو میں نے تو اتنی اونچی لہروں کو نہیں دے گا کراچی میں جب بھی ہاکس بے آئے ہیں مبارک ویلیج گئے ہیں سی ویو گئے ہیں دو دریہ گئے ہیں اتنی اونچی لہر ہے تو میں نے نہیں دیکھی جون جولائی میں لوگ کہتے ہیں کہ تو گیا نہیں آ جاتی لیکن اتنی سمندری لہر ہیں اونچی ہو گئی جی اتنی تو نہیں ہوتی ہے جون جولائی میں سمجھو آج تو بہت لہری اونچی ہیں یہاں پہ تھوپان کی وجہ سے سمجھو آٹ یا سات پوٹ لہریں اونچی ہیں ابھی تو تھوپان یہاں پہ آیا نہیں ہے یہاں پہ آ جائیں تو میرے انداز سے دس پوٹ یا بارہ پوٹ لہریں ہو سکتی ہیں یہاں پہ انکانات ہیں کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں جی یہاں پہ لوگوں کے ہٹھٹ توڑ دیئے ہیں پانی نے اور کچھ ہمارے گھر رہے ہیں عبدالرہمان گھوٹ میں وہ ٹوٹ گئے ہیں اور یہاں پہ گورنمنٹ کے کوئی سہولیہ تب ہی تک ہمارے علاقے والوں کو نہیں ملی ہے ٹھیک ہے وہ بیچارے یہیں پہ کنارے پہ ہیں اور رہ رہے ہیں ان کے سارے کاروبار روزگار اور مائیگیر لوگ ہیں سارا روزگار ان کا بھی بند ہے اچھی نقصان ہوا ہے یہ دیکھیں ہواوں کی رفتار اور سمندر کی لہروں سے ہٹھٹ سٹوٹ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پانی کا شور دیکھیں آپ کیسا ہے اس وقت بھی سمندر میں تو غیانی ہیں لہریں مسلسل بلند ہو رہی ہیں اور یہ پانی چڑھتا بھی ہے پھر اترتا بھی ہے تو فیلال تو سٹویشن یہی رہنی ہے سترہ جون تک کراچی میں کل سے بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے مزید ہوں گی آج کچھ زیادہ بارشیں نہیں ہوئیں شہر میں کم بارش ہوئی ہے تو یہ دیکھیں آپ یہاں سے میں آپ کو ایک ویو دکھاؤں گا کہ کیسا بن رہا ہے یہ پانی لگتا ہے اور یہ دیکھیں کتنی لہریں بلند ہوتی ہیں ریسکیو ایل کار ہے امجد بھئی کیسے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں آپ لوگ نے ہمیں سارا بتایا کہ کیا کیا یہاں پہ نقصانات ہو رہے ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ ہٹس وٹس ٹوٹ رہے ہیں یہی نقصانات ہو رہے ہیں آپ ٹوٹ رہے ہیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ایسا جوش میں جنجلے میں بھی دین دیکھا اتنا تیز پانی کبھی بھی نہیں اس دوران پانی بہت تیز ہے بہت اچ سے بہت زیادہ تیز ہے تو یہاں کیا آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کیا بن رہی ہے یہاں پہ صورتحال ہے بہت قطم نہ کر رہے ہیں یہاں آٹھ ٹھوٹ گئے ہیں گھر ٹھوٹ گئے ہیں اب دیرہ منگوٹ میں جو قریب گھر ہیں پانی ٹکرا گیا انہوں کے ساتھ بہت ٹھوٹ گئے ہیں ہندگی میں نہیں دیکھا ہے یہ بہت بڑا تپان ہے یہ تقریباً تپان کو ساتھ آٹھ دن ہو رہے ہیں نہیں کتم نہیں ہو رہے ہیں بہت بڑا تپان ہے کراتا ہے یہ دیکھیں تو ایک الگی کیفیت بن جاتی ہے اس وقت ہاکس بے بند ہے اور لہریں مسلسل بلند ہو رہی ہیں یہ اور یہ دیکھیں یہ پانی سوچیں جب لگ رہا ہوگا اس نے ہٹس کو یہاں پہ بڑی تعداد میں نقصان پہنچایا انہوں نے یعنی کہ یہ تو جو برداشت کر پا رہا ہے پانی کی طاقت کو وہ ڈٹے ہوئے ہیں ورنہ تو میں جس طرح یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کچھ ہٹ کا حصہ گر گیا اس طرح ہم نے مختلف یہاں پہ دیکھیں ہٹس کو جو بالکل پانی میں ٹیمیج ہو گئے پانی اس وقت ہے بھائی اپنے جوبن پر سمندر بپرا ہوا ہے سمندر بھائی بے کابو ہوا ہوا ہے اس وقت اور یہ پانی ہے یہ جوش ہے یہ لہریں ہیں اور یہ توفان ہے جو کہیں نہ گئیں اس نے ختم تو اب ہونا ہی ہے تو بس دعا کرتے ہیں کہ کوئی زیادہ نقصانات نہ ہو جب یہ کٹی بندر کی پٹی سے کہیں ٹکرائے گا ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں توفان کے بارے میں یہ شمال مشرق کے جانب اس کا رخ رہا ہے اور اس سے جو متاثر ہو رہے ہیں وہ جنوب مشرق اس سن کی پٹی ہے وہاں بارشیں ہوں گی پھر میں آپ کو بتا دوں کراچی تھرپارگر ریجن ہے عمر کوٹ ہے بدین سجاول یہ سارے علاقے سائلی پٹی کے وہاں بھی بارش ہونی ہے اور کراچی میں بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے بارش کی صورت میں لہریں بلند دو دن سے ہیں آج کچھ زیادہ ان میں تیزی آگئی ان لہروں میں تو کراچی میں بھی ہو سکتی ہے تیز بارش لیکن زیادہ امکان ہلکی بارش گئی ہیں تو اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ